اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ سورة البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آپ پچھلے لیکچرز میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو ہمارا ٹاپک اس حصے میں تھے کہ پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ ان بیس پرکٹسز کیا ہیں یعنی شریعت اور تسکیہ نفس اس نئی امت مسلمہ کا کیسے ہو بیک گراؤنڈ میں آپ نے پچھلے لیکچرز میں سنے ہوگا کہ جب سورة البقرہ سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر شروع میں تو ایک بیسک کہ یہ کتاب وے ہدایت یہ کیا ہے اس کا انٹروڈکشن ہے اور اس کے ساتھ پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کس ٹائپ کے ہوتے ہیں اور کس طرح سے انسانیت شروع ہی تھی اور پھر رسالت کا معاملہ کیسے ہوا اس کے بعد پھر یہ فورٹی ٹو ون ٹوئنٹی تھری کی جو آیات ہیں اس میں ایک قدیم امت مسلمہ جو پرانی تھی جو اہل کتاب بنی اسرائیل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے تو ان تک یہ میسج پہنچا دیا گیا کہ بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آخری دعوت ہے کہ بھی یہ لوگ بہت سارے انحرفات میں چلے گئے تھے تو ان کی پوری تفصیل ان کی ہسٹری اس میں بتا دیا گیا تھا انہیں کہ بھی اگر تم نیکی کروگے تو اسی دنیا میں عجر اور برائی کروگے تو اسی دنیا میں سزا قوم کی حیثیت سے یہ تمہارا قانون رہا ہے اور بائبل میں بھی آپ پڑھیں تو یہی اس میں تفصیل آپ کو نظر آئے گی تو اس میں پھر یہ بھی اس نئی امت مسلمہ کو یہ بھی بتا دیا کہ بھی تم نے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ ہو جاؤ اس کے جو نیک لوگ تھے ایمان بھی لے آئے اور جو باقی پھر بھی مجرم تھے تو وہ ویسے ہی اپنے گناہوں میں رہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 124-162 جو آیات ہیں اس میں نئی امت مسلمہ کی اپوائنٹمنٹ اور جو پرانی امت مسلمہ اس کی ایک ٹرمینیشن یہ کر دی گئی تھی تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں اس کے بعد اب وہ ٹاپک شروع ہو رہا جس میں آپ کچھ حصہ پڑھ چکے 163-286 میں نئی امت مسلمہ کی ایک پرسنیلیٹی ڈیویلیپمنٹ ان کی شریعت جو کہ پولیسیز ان پروسیجرز ہیں ان کی جاب ڈسکریپشن ہیں انہیں کیا کرنا ہے یہ سب ہے اس میں سے آپ اب تک تو بہت تفصیل سے پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سائنسی ثبوت سے بتایا کہ بھی ایمان کیا ہے اور کس ریزن سے ہے پھر جو کسی بھی نئی امت مسلمہ میں کسی بھی امت مسلمہ میں یہ ایک نئی نئی بدات انہوں نے اجاد کر لیتے ہوتے رہے ہیں نفسیاتی غلامی ان میں ان کے لیڈرز ان سے کرتے رہے ہیں تو بھی ان سے اپنے بچنا ہے پھر آپ کی پرسنیلٹی کو کیسے ڈیویلپمنٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر قانون کے حکمات ہیں کہ جس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ روزہ آپ کا قصاص اور خون بہا کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو کیا کرنا ہے فراڈ اور کرپشن سے کیسے روکا گیا وسیعت اگر آپ فوت ہو رہے ہوں تو اس سے پہلے آپ یہ کر لینا چاہیے کہ کس کو کتنا اپنے دینا ہے آپ کی اپنی جتنی آپ کی بچت ہے اس میں اس کے بعد پھر عبادت کے حکمات میں یہ بہت تفصیل سے عمرہ اور حج کا آپ مطالعہ کر چکے ہیں اور جہاد اور جہاد کے ساتھ بدتوں سے بچنے کے طریقے بھی بیان کر دیا گئے تھے یہ سب ہے جو اب تک آپ پڑھ چکے ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے سوشل سٹڈیز سے متعلق حکمات اب سوشل سٹڈیز کے ہوتی ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسے ہونا چاہیے یہ کوسچن ہے ہمارا اور اسی پہ اب یہ تفصیل سے اس کی سٹڈی اب ہم کرنے لگیں اس میں بہت تفصیل سے خدمت کا طریقہ کار کیسے سرویسز کروانی ہے ایک دوسرے سے اس کے بعد پھر فیملی کا جو قانون ہے کہ جس میں نکاح طلاق اور وفات کا قانون یہ تفصیل سے تو اس کا آج ہم سٹڈی کر رہے ہیں اب دیکھیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کا یہ جو سوشل شریعت ہے اس کے حکمات بسم اللہ الرحمن الرحیم یسعلونکا عن الخمر والمیسری قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمهما اکبر من نفعهما ویسعلونکا ماذا جوہ اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی ان کے ہاں غریبوں کی مدد کا ایک ذریعہ ہے جس کی بنیاد پر عرب جوہ کر کے غریبوں سے گوشت دیتے تھے تو کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ غریب لوگوں کے لیے ان میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن ان کا گناہ ان کے ان فائدوں سے کہیں بڑھ کر اور پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ تو واضح کیجئے کہ کیا خرچ کریں کہہ دیجئے کہ وہی جو ضرورت سے زیادہ ہے اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی بزاہت کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں غور کرتے ہو اصل سچویشن کیا تھی کہ یہ عربوں کے اندر ایک یہ ان کا ایک کلچر تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ بہت سارے جانور زبا کر کے گوشت بنا لیتے اس کے بعد پھر وہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے اور اس طرح تیروں کے ذریعے ایک جوہ کھیلتے تھے اور اس کے ساتھ پھر بیچ میں شراب بھی ہوتا تھا وہ بھی پیتے ہوتے تھے اور اس میں پھر جو بھی جیت لیتا تو وہ پھر کیا کرتا کہ ان غریبوں کو وہی جس میں یہ ڈیوائیڈ کر رہے تھے اپنے گوشت کو تو یہ سب غریبوں کو دیتے تھے تب یہ سوال آیا کہ بھی اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے کہ بھی شراب اور جوہ یہ حرام ہے تو پھر اسے یہ جو لوگوں کا فائدہ کیسے ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو اس میں یہ جوہ اور شراب جو ہے اس میں ٹھیک ہے ان کو تھوڑا سا فائدہ مل جاتا ہے لوگوں کو لیکن زیادہ نقصان تمہارا ہے اس لئے یہ نہ کرو بلکہ جو تمہارے پاس جتنی بچت بھی ہو اس میں تمہیں چاہیے کہ تم اپنے بھائیوں بہنوں کو جن کو بھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ان کی ہیلپ کریں تو یہ بتا دیا گیا طریقہ کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے اس کے بعد پھر یہ بھی آیا کہ یتیموں کی مدد کیسے کریں اب یہ بھی کوئیسٹن تھا کہ یتیموں کو بھی اس طرح کا بینفٹس دے دیتے تھے تو اب یہ بھی فرمایا کہ فِدْ دُنیا وَالْآخِرَتِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ قُلْ اصلاحٌ لَهُمْ خَيْرًا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ اب یہ دیکھئے کہ اس میں اب اس میں یہ پھر ارشاد ہوئے اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ جنگ ہوئی اور لوگ مارے گئے تو ان کی یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا کہہ دیجئے کہ جس میں ان کے بہبود ہو وہی بہتر ہے اور اگر تم ان کی ماں سے نکاح کر کے انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ کون بگاڑنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا اور اگر اللہ چاہتا تو اس کی اجازت نہ دے کر تمہیں مشقت میں ڈال دیتا بے شک اللہ زبردست ہے وہ بڑی حکمت والا یعنی اس میں اب ایشو کیا تھا یہاں میں کہ اب چونکہ جہاد کا حکم اب پڑ چکے ہیں انسی صورت البقرہ میں تو یہ ایک سوال آیا کہ جی اب اس میں ظاہر ہے کچھ شہید ہوں گے تو ان کی یتیموں کا کیا کریں تو فرمایا کہ بھی اس کے ساتھ جو بہبود جس کے لیے جو بینفٹ جس طرح ہو سکے ان بچوں کو آپ نے کرنا ہے اور یہ بھی اجازت دے دی کہ بھی آپ ان کی ماں سے نگاہ کرنے شادی کرنے اور اس سے پھر یہ آسانی ہو جائے گی کہ آپ ان بچوں کی خدمت کر سکیں تو دیکھئے کہ آج بھی یہ ویلڈ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی صاحب جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے تو ان کے بچوں کی خدمت جو بھی ہمارے قریب ہوں رشتہ داروں ہمارے پڑوسیوں ہمارے کلیگ ہوں تو ان کے بچوں کی جو پوسیبلیٹی ہمارے بس میں ہو وہ خدمت کریں اور اگر اس کی ضرورت پڑے تو یہ بھی جائز ہے ہمارے لئے کہ اس کی جو خاتون ہوں گی بیوہ خاتون ان سے شادی کرنے تھا کہ ان کی خدمت بھی ہو جائے اور بچے بھی ہو جائیں اور اگر انہیں ضرورت اور نہیں ہے تو نا سہی لیکن یہ ہے کہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم نے یتیموں کی خدمت کرنی ہے اب نکاح سے متعلق کچھ قانون یہاں پہ ارشاد ہوا وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا وَلَا أَمَتٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مِنْ مُشْرِكَتِمْ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَائِكَ وَيَدْعُونَ إِلَى الْنَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُوا آیاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُ اور یتیموں کے بحبود کے مقصد سے مشرق عورتوں سے نکانا کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لیں اور یاد رکھو کہ مسلمان لونڈی کسی مشرق شریف زادی سے بہتر ہے پسند ہو اور اپنی عورتیں بھی مشرقوں کے نکانے نہ دینا جب تک کہ وہ ایمان نہ لیں اور یاد رکھو کہ مسلمان غلام کسی مشرق شریف زادے سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو یہ مشرق لوگ تمہیں دوزق کی طرف بولاتے ہیں اور اللہ اپنی توفیق سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے اور لوگوں کے لئے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کرے تو اب یہ بھی بتا دیا گیا کہ دیکھئے کہ یہ ایسی خاتون یا ایسے مرد کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے کہ جو شرق کو اپنا دین اختیار کر چکا اس کے ساتھ ہمیں اجازت نہیں ہے چاہے یہ یتیم کی خدمت کرنی ہو چاہے کوئی اور وجہ بھی ہو تو فرمایا کہ بھی ایسی خاتون جب تک ایمان نہ لیں تب تک آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے اور خواتین کو بھی حکم دیا کہ بھی آپ کو کسی مشرق مرد سے بھی نکاح آپ کے لئے جائز نہیں اچھا آپ کہیں گے یہ کیوں ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بھی بتا دی کہ یہی مشرق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشرق تھے انہوں نے شرق کو اپنا دین سمجھ لیا ہوا تھا اور اپنے اپنے جو بھی دیوتا تھے انہی کی عبادت کرتے تھے تو اگر ان سے نکاح کر لیں تو وہ پھر موٹیویٹ کریں گے اپنی شوہر کو یا اپنی بیوی کو وہ یہ کرتے اور اپنے نئے بچوں کو بھی کہ چلو بھی ان کو شرق کی طرف وہ آئیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تو پھر جہنم کی طرف لہذا یہ اس کے بلاتے ہیں تب اس طرف نہ جائیے گا اور صرف اہل ایمان کے لئے اب اس سمانے میں جب یہ غلامی ہوتی تھی تو اس میں ایسی خواتین جو لونڈی یا غلام مرد ہوتے تھے تو فرمایا کہ ابھی آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے بلکل کہ وہ زیادہ بہتر ہے مشرقین کی نسبت تو یہ ان بچاروں کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ ایک راستہ بھی بنایا تاکہ ان لونڈیوں سے اور غلاموں سے شادیاں ہوں تاکہ وہ سیٹل ہو سکے اور ان کی آزادی ہو اس میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہو تو پھر آپ میری سلیوری سے متعلق بکس آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہسٹری میں کس طرح سے غلامی کو ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا اور بڑے عرصے تک یہ بند رہا پھر اس کے بعد مسلمانوں نے یہ کیا کہ یہ اس حکم کے خلاف عمل کرنا کیا اور پھر غلام انہوں نے اجاد کرنے شروع کر دیا تھے تو یہ ان کا گناہ تھا تو یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں اس میں اس کے بعد یہ بھی ایک حکم ارشاد ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ قُلْ هُوَا اَذَنْ فَاَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيدِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَتْهُرْنَا فَإِذَا تَطَحْرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْسُ عَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَبَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحْرِينَ نِسَاءُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُو حَرْثَكُمْ اَنَّا شِئْتُمْ فَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مَتَّقُ اللَّهَ وَعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور نکاح کا ذکر ہوتا ہے تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھی خواتین کی جو ایک پیریٹ حیز کا کیا حکم ہے تو کہہ دیجئے کہ یہ ایک طرح کی نجاست ہے چنانچہ ایک پیریٹ کی حالت میں خواتین سے ازدواجی تعلق سے الگ رہی ہے اور جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ ہو جائیے پھر جب وہ نہا کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان سے ازدواجی تعلقات سے ملاقات کر لیجئے جہاں سے اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور ان کی جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں تمہاری یہ خواتین تمہارے لیے کھیتی ہیں لہذا تم اپنی اس ازدواجی تعلق کی کھیتی میں جس طرح آسانی اور احتیاط سے چاہو آؤ اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن لازمان اسے ملنا ہے اور ایمان والوں کو اے پیغمبر اس ملاقات کی موقع پر فلا اور سعادت کی خوشخبری سنا دیجئے تو یہ اب ازدواجی تعلق جو سیکس کا اس کے بارے میں یہ ایک اسپیشلی یہ پالیسی ان پروسیجر اس کا بتا دیا گیا کہ جناب آپ میاں بی بی کا جب یہ ازدواجی تعلق آپ نے کرنا ہے تو کریں لیکن جب اگر خاتون کا یہ ایک پیریڈ چل رہا ہو تو عموما خواتین کو مہینے میں ایک ہفتہ میکسیمم دس دن تک یہ چلتا ہے سلسلہ تو اس میں آپ ازدواجی تعلق نہ کریں باقی جو بھی تعلق آپ کا رہے گا ہیزٹیز رکھیں ملیں جلیں گپ شپ کریں محبت کریں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن بس ازدواجی تعلق نہیں کرنا اور یہ بتا دیا کہ ابھی یہ یاد رکھئے کہ یہ خواتین کا جو جسم ہے یہ آپ کے لئے کھیت کی طرح ہے یعنی اب کھیت کیا ہوتا ہے کہ اس کے لئے انسان پوری احتیاط کرتا ہے پوری اچھے طریقے سے اگر کوئی پرابلم آ رہی ہو تو اس کو بھی وہ رکھتے ہیں اور اس کو ٹھیک کر نہیں کرتے تو ایک مثال کے طور پر انہیں دے دیا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کی اپنی ایک فیکٹری ہے تو اس کو اچھی طرح اپنے چلانا ہے اس میں خراب نہیں کرنی چیزوں کو تو ازدواجی تعلق میں ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا کہ جس سے آپ کچھ ایسی حرکت کریں کہ جس سے کچھ ایک دوسرے پہ بیماریاں پیدا ہو تو اس سے بچنا تو یہ حکامات ہیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں غور کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم تفصیل سے میاں بیوی کے ساتھ اگر الیدگی ہو جائے تو اس کے کیا حکامات ہوں گے یہ اگلے لیکچرز میں سٹڈی کریں گے یہ بیسک سیکس کا ایک بنیادی حکم یہی ہے کہ ہم نے پیریٹ میں ازدواجی تعلق نہیں کرنا ہے جب آپ شادی شدہ ہو اور شادی شدہ نہ ہو تو بالکل ہی کچھ نہیں کرنا تو یہ اس لیے کہ وہ ہمارے لیے بڑا گناہ ہے جزاک اللہ خیر و حسن الجزا